سامین ہمارا عداب قبول کیجئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اکثر و بیشتر لوکل ایڈمیسٹریشن کے جو آفیسران ہیں ان کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت دیتے ہیں آپ کے مسائل پہ بات کرنے کے لیے تو آج بھی ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر بدروہ دلمیر چودری صاحب کو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو ان سے ہم بات کریں گے ایک تو آج کل سینیٹیشن ڈرائیو چل رہا ہے اس پہ اور کچھ لوکل ایشوز ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے تو شروعات کرتے ہیں سینیٹیشن ڈرائیو کی اب بتائیے کس طرح کا ڈرائیو چل رہا ہے یہاں پہ سینیٹیشن ڈرائیو بسیکلی جو ہمارے پرائم نسٹر ہیں انہوں نے کافی جو ہے دو چار سال سے سوچ بھارت کا ایک ابھیان چلا رکھا ہے اس کے دو کمپننٹس ہیں ایک تو گورنمنٹ کے پارٹ پہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں کچھ فنڈس بھی دے رہی لوگوں کو گھروں میں ٹائلٹس وغیرہ بنانے کے لیے یا ڈرینز بنانے کے لیے صفائی کے لیے اور دوسرا سب سے بڑا پارٹ اس کا ہے ایورنیس کا کہ کس طرح سے لوگوں کو تھوڑا سا ریالائز کروایا جائے کہ ابھی جو ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور جو ہمارا سیویج ہے یا ویسٹ ڈسپوزل جو ہے وہ کس طرح سے نیوسنس پیدا کر رہا ہے اور اس میں گندگی ہی نہیں بہت سارا جو ہے وہ نیچر ریسورسز کو ڈسٹائے کر رہا ہے جیسے پارٹیکلرلی بھدروہ کی میں آپ کو بات کروں گا تو بھدروہ ایک تورسٹ ڈسٹینیشن ہے بہت ہی خوبصور جگہ ہے یہاں کے جنگلات اور پانی جو ہے پانی کے چشمے اور صاف ندی نالے جو ہیں ان کے لیے یہ مشہور تھا آبو ہوا کے لیے لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا جو نیرو نالا ہے بلکل یا مسجد والا نالا ہے پنجا والا نالا ایک وقت ایسا ہوتا تھا آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ یہ پانی اتنا صاف تھا کہ پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں یہی پانی جو ہے دیکھنے کے لیے بھی اس کو کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ میکسیمم پرابلم یہ ہے کہ جو لوگوں کے گھروں میں ٹائلٹ تو ہیں لیکن سیپٹک ٹینکس نہیں ہیں پٹس نہیں ہیں اور لوگوں کے گھروں کی ٹائلٹس کی پائپیں جو ہیں وہ سیدھے باہر نالیوں میں آ رہی ہیں جو ہے وہ کافی گندہ ہو رہا ہے نیرو کے لیے ٹاؤن کا ویسٹ ہی نہیں جا رہا ہے اس میں جو پوری آبادی پیچھے سر تنگل سے بھیجا سے جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے تو اس میں جو ہماری نئے اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی وہ تھوڑی نارمز کے تحت ہونی چاہیے تھی جس کا لوگوں نے خیال کم رکھا ہوا ہے جس میں اگر ٹائلٹ منایا ہے تو سیپٹک ٹینک نہیں ہے پائپیں جو ہے کھلی ڈالی ہوئی ہیں دوسرا ہمارا بڑا جو صفائی کا ہے وہ پلاسٹک کے خلاف ہے پلاسٹک جو سنگل یوز پلاسٹک ہے اس کا بڑا نیوسنس ہے اور فاری اور کائنڈ انفرمیشن پچھلے مہینے ایک ہمیں جو آن ریبر نیشنل گرین ٹیوبنل ہے انہوں نے بھی ایک بڑا کاغنیزنس لیا ہے اور ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ جو بھی ریلیجیس فیرز کی جگہ ہیں جیسے میلاز لگتے ہیں فارسٹریہ میں جا کے یا اعتراض ہوتی ہیں وہاں لوگ جاتے ہیں جا کے میلاز مناتے ہیں اپنے رسم و رواج کے تحت پجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن اپنے ساتھ جو ہے وہ سنگل یوز پلاسٹکی آئیٹمز بھی لے جاتے ہیں جیسے بسٹری کی باٹل لے جاتے ہیں یا ہمارے جو یہ کرکرا وغیرہ ان کے جو انیولپس ہیں جو ریپرس ہیں وہ ساتھ لے جاتے ہیں اور وہ وہاں جو ہے جنگلات میں فینک کیا جاتے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ نے بھی کاغنزنس لیا ہے اور انجی ٹی نے کاغنزنس لیا ہے اسی کے لیے ہمارا جو ہے پچھلے ایک مہینے سے جو ہے وہ سینیٹیشن ڈرائیو چل رہا ہے ابھی ہر ایک ڈپارٹمنٹ جو ہو کوارڈینیٹ کر کے جیسے مرسپر کمیٹی نے اپنا الگ سے جو ہے وہ ڈرائیو چلایا ہے اسی طریقے سے پی آرائیز جو ہے پی آرائیز کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے جو ہے وہ کر رہے ہیں پولیس اپنی لیول پہ کام کر رہے ہیں ایورنس کے لیے اور خاص کر کے آرمی فور آر آر جو ہے انہوں نے بھی ایک دو پروگرام کی رہے ہیں پچھلے مہینے ہم نے جو ہے جائی کا ڈسٹینیشن جو ہے انسیسی کے تھوز جو ہے وہ صاف کروایا ہے ابھی جیسے جتنے بھی مہک میں ہیں ٹھیک ہے وہ ابھیان تو کر رہے ہیں صفائی بھی کر رہے ہیں لیکن اگر ہمیں ایک دسٹینیشن کو صرف انسیسی کے ذمہ لگا دیں یا فور آر آر کے ذمہ لگا دیں یا پولیس کے ذمہ لگا دیں یا ہم ٹاؤن کو منسپل کمیٹی کی ہی ذمہ داری پہ رکھتے ہیں تو پھر یہ چیزیں صاف نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا عام آدمی جو ہے وہ آویر نہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں سیر کے لیے جا رہا ہوں ابھی ہمارے لوگ پدری میں جاتے ہیں جائی میں جاتے ہیں لیکن جو ہمارے لوگل ٹوریس جاتے ہیں ان سے یہ پرابلم ہے کہ جب بھی وہ وہاں سے واپس آتے ہیں تو وہاں کافی نشانیاں رہ جاتی ہیں کہیں بوتل فینکی ہوتی ہے کہیں لفافہ پڑا ہوتا ہے آپریشن چاہیے پبلک کی ایک بات پہ میں آنا چاہتا ہوں سیپٹک ٹینکس کا بہت بڑا ایشو ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے جو ہماری وارٹر بارڈیز ہیں وہ پولیٹ ہو رہی ہیں شاید میں نے سنا ہے کہ یہ کمپلسری قرار دیا گیا تھا کہ بھئی جب بھی کنسٹرکشن ہوگی سیپٹک ٹینک ہونا چاہیے اس سلسلے میں لوکل ایڈمیسٹریشن یا منسپل کمیٹی کس طرح کے اقدام اٹھا رہی ہے کہ چک کرے کہ لوگوں نے سیپٹک ٹینک بنائے ہیں نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے کیا اس میں سیپٹک ٹینک ہے اور اس کی آٹلیٹ کہاں جا رہی ہے آپ نے بلکل صحیح فرمایا بسکلی منسپل کمیٹی میں یا رورل میں بھی جو بھی نئی تعمیر ہوگی اس کے لیے تعمیر کرنے والے کو ایک پرمیشن لینے ہیں اور پرمیشن میں جو ہے وہ سارے دپارٹمنٹس کا جو ایک اینو سی آتا ہے بجلی والوں کا پانی والوں کا سرک والوں اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں لیکن منسپل کمیٹی میں اکثر جو تعمیرات ہو رہی ہیں وہ تو پرمیشن کے ساتھ ہو رہی ہیں لیکن منسپل کمیٹی کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے ہمارا منسپل کمیٹی کا ایریا جو ہے وہ کم ہے اور ساتھ میں پھر بڑے بڑے ہمارے جو ہیں ان کو ٹاؤن ہی سمجھ لیں آپ جیسے ہمارا چکہ ہے یا چنوت ہے ابھی ادھرانہ ہے گاٹھا ہے سرتنگل ہے ایون سنگلی ہے یونیورسٹی والا ایریا یہ سارے کا سارا رورل میں ہے اور رورل میں کنسٹیکشنز جو ہے وہ ابھی تک پورے طریقے سے ریگولیٹ نہیں ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ ہاش پاش میں کنسٹیکشن کر دیتے ہیں اور جو ہے پلیننگ کے تحت نہیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ساری چیزیں جو ریکوائیڈ چیزیں انہوں نے بنانی ہوتی تھی نہیں بنا رہے ہیں اس کے لیے آپ نے برکل ٹھیک فرمایا کہ ہم نے پچھلے ہی ہفتے جو ہے وہ ڈیسی صاحب کی ڈائریکشن پہ ایک ون فورٹی فور میں آرڈر پاس کیا گیا ہے اچھا اس میں سارے کا سارا جو یہ جتنا بھی ہمارا سی ویج وارٹر ہے یا ویسٹ ہے پلاسٹک ویسٹ ہے اور خاص کر کے جو ٹائلٹس کی پائپیں ہیں ان کو کھلے میں جو چھوڑنا ہے ان کو بین کر دیا گیا ہے اب ہم اس کو تین پارٹ میں جو ہر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں فارس ایک آف سروے ایک ہم وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ٹاؤن میں یا ٹاؤن کی پریفری میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس پٹ بنانے کی جگہ تو ہے نہیں ہے کہ وہ پٹ نہیں بنا سکتے ہیں ان کے لیے ہم کیا سٹیٹیجی کیا پلننگ کریں گے اور کس طریقے سے ان کا جو وہ فضلہ ہے جو ویسٹ میٹیل اس کو کیسے کلک کریں اور کیسے ڈسپوز کریں وہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس پہ جو ہے وہ ابھی پولیس کو ہم نے ڈائریکشن دے دی ہے ون فورٹی فور میں اور اس میں دو ڈپارٹمنٹس کو ایک دو ملسپل کمیٹی اور دوسرا جو ہمارا فلٹ کنٹول انڈ ایریگیشن ہے جل شکتی والا ان کو کہا ہے کہ آپ یہ سروے کریں لسٹیں دیار کریں اور لوگوں کو نوٹسز فیلال ایشو کر دیں کہ جس کی بھی آپ کو پائپ کھلے میں نظر آ رہی ہے کہ اس کا سیپٹک ٹینک نہیں ہے آپ ہمیں لسٹ دیجئے تاکہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اب آپ کہیں گے اس میں کاروائی کیا ہو سکتی ہے ایک تو اس میں فائن ہو سکتا ہے یا پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو بھی ٹائلٹ ہے یا باثروم ہے جو ویڈوٹ پیٹ ہے اس کو توڑ دیا جائے تاکہ اس کو جو باثروم جانے کی فیسلٹی ہے وہ ختم کی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اگر اس کے پاس ہاؤس منر کے پاس جگہ ہے تو وہ بنائے لیکن اگر کہیں مجرد کا بہت کم ہے وہ دس سے پانرہ پرسنٹ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی جگہ پیٹ بنانے کے لیے نہیں ان کا پھر گورنمنٹ دیکھے گی کہ ان کا ویسٹ میٹر جو کس طرح سے گٹ کیا جائے لیکن آپ کے میڈیوم سے میری پبلک سے اپیل رہے گی ابھی سب لوگ جو ہے بدروہ 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 کی راٹ لگاتے ہیں بدروہ اچھا ہے بدروہ میں ٹورسٹ آنا چاہیے لیکن بدروہ میں ٹورسٹ کو لانے کے لیے ہمیں جو ہمارے نیچر ریسورسز ہیں ان کو بچانا ہوں جیسے ہمارے جنگلات ہیں اور ہمارے صاف چشمیں ہیں اور ندی نارے ہیں جب یہ بہت صاف رہیں گے خوبصورت رہیں گے اٹریکٹو رہیں گے تب ہی ہمارے ٹورس جو ہے ان جگہوں پہ آنے گے چشموں کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ بدروہ کی ایک اٹریکشن چشمیں ہوا کرتے تھے لیکن ان چشموں کی حالت آج بہت خراب ہے چشموں میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو نئی نئی ہیبیٹیشن اسٹیبلشمنٹس بن گئی ہیں ان چشموں کو پلیوٹ کرنے میں ان کا زیادہ رول ہے وہی جو ٹائلٹس کی پائپیں بلکل ویران پڑی ہیں یا نالیوں میں ہیں یا سپٹک ٹینک غلط طریقے سے لوگوں نے بنائے گئے ہیں تو ان کا کہیں نہ کہیں سی پیج ہو کے چشموں کو پلیوٹ کر رہے ہیں اس طرف بھی دہیان دینا ہے پچھلے دنوں جو ہے یونیورسٹی نے ایک بڑا اچھا پروگرام کیا تھا ورکشاف کروائی تھی اس میں انہوں نے پوری سروے کر کے رکھی ہے کتنا ہمارا سپرنگ جو ہے وہ کس حد تک پلیوٹ ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں ایورنس کا بھی اور پلس جو ہے وہ جو ہمارے ریلیمنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں جیسے مرسپل کمیٹی ہے ریلیمنٹ ہے ان کے دورہ بھی ہم ان کی دیکھ ریکھ کروا رہے ہیں تاکہ ہمارے چشمیں جو ہے وہ بچ جائیں لیکن ایک بار پھر جو ہے جب تک ہمیں کامن پیپل جو ہے اس کا یہ کامن سنس نہیں ہو جائے گا کہ مجھے ہر چیز کو صاف رکھنا ہے اگر مجھے بھدروا کو خوبصورت رکھنا ہے اور اگر مجھے ٹورسٹ کو یہاں لانا ہے اور اگر مجھے جو کمنگ جنریشن ہے اس کے ایمپلائیمنٹ کے بارے میں سوچنا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے چشمیں ہیں جنگلات ہیں سڑکیں جو انکروچ لوگ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنی ہے سٹیٹ لینڈ کے انکروچ نہیں کرنی ہے ہمیں بالکل ایک اچھا اور ذمہ دار شہری بننا ہے جی تاکہ ہم بائزت زندگی جو ہے خود بھی پسر کر سکیں اور دوسروں کو بیرسپیٹ کر سکیں اور پھر دوسروں کو خاص کریں ٹورسٹ کو ہم ایک اچھا جو ہے وطورن باہول جو ہے وہ مہیا کروا سکیں تاکہ ہمارا ایریا جو ہے وہ دیلپ ہو جائے آپریشن کی بہت زورت ہے ایڈمیسٹریشن بہتر طریقے پہ تب کام کر سکتی ہے کہ اگر عوام کو اپریٹ کریں بے شک تو ایک اور بات آپ شاید اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں جیسے یہ منصفلٹی کی گاڑی نکلتی ہے ویسٹ میٹریل کلیکٹ کرتی ہے روڈز پہ نکلتی ہے جو انٹیریئرز ہیں جو محلے ہیں وہاں پہ کوئی کلیکشن نہیں ہوتی ہے وہاں پہ ابھی کلیکشن کی پرابلم ہے کیونکہ آپ نے بلکل بجا فرمایا کہ گاڑی ہے نونس کرتی ہے گھر گھر جا رہی ہے لیکن روڈ سے ہی جا رہی ہے روڈ سے جا رہی ہے انٹیریئرز میں انہوں نے کچھ جگہوں پہ ڈسٹ منز انسٹال کیے ہوئے ہیں لیکن کیا وہ پراپرلی جو ہے ان کا ڈسپوزل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ہم ملزپل کمیٹی کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے اور اس میں ایک بلکل ہم پلاننگ کریں گے کہ اس طرح سے وہ والا گھر جس کے پاس گاڑی نہیں جا پا رہی ہے وہاں ہم کیسے کلیکٹ کریں گے اور اس کو ویسٹ کو کیسے گاڑی تک پہنچائیں اور اس کا جو ہے وہ سیف ڈسپوزل کریں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ کریں گے آپ کچھ ایشوز ہیں جو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا ایڈمسٹیشن اس طرف کچھ کر رہی ہے ایک تو روڈ وائیڈننگ کی بات ہے کنجیشن بڑھ رہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹورجٹ آئے گا جامس میں پس جاتا ہے اچھا ایک اور سڑک کا پروبوزل تھا اول ہسپٹل کے پیچھے اسے سڑک تھی اس سے کافی فرق پڑتا اس پہ کتنا کام ہوا ہے اس پہ بیسکلی جو فارسٹ سے ہو کے جو لنک روڈ جانے اس پہ کافی کام ہو گیا اور کافی روڈ بن بھی گیا ہے بلیکٹاپ بھی ہو گیا ہے بلیکٹاپ بہت ہے اس میں تھوڑا سا آگے رہ گیا ہے بھی کئی پانچ-چھے گھر جو ان کا کمپنسیشن دینا ہے اس میں ڈی سی صاحب نے ایکس ایٹ پی ڈی 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 پھدراپ ان کو ڈی 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 ریکشن پاس کر دیا کہ آپ اس کا ایک پرجیکٹ بنا دیں کتنے ان کو فرنڈ سے ریکوائیر ہیں اور کتنا اس میں کمپنسشن امور جو ہے ریکوائرڈ ہے تو یہ جو ہی پرجیکٹ سممٹ کریں گے اس میں ڈیس صاحب نے خود ہی جو ہے وہ معنی ہوا ہے کہ ہم اس کو فالو کر کے سنکشن کروائیں گے تاکہ یہ والا روڈ جو ہے اوپر کنکٹ ہو جائے ہمارے عیدگاہ والے روڈ کے ساتھ یہ ایک آلٹرنیٹ جو ہے بن جائے اور اس سے ہمارا جو ٹرافک کنجشن ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا ایک اور بات ہے یہ جو عیدگاہ والا روڈ ہے اور جو گنپت بازار والا روڈ ہے اس پہ ون وے ٹرافک کا ایک طرح سے ایک آرڈر پاس ہوا ہے لیکن آن گرونڈ تو کچھ ہوتا نہیں امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے نہیں بسکلی ہمارا چل رہا ہے وہ ابھی آج کی ڈیٹ میں بھی آن وے ہے ہمارا جو اپنا سرتنگل ورا روڈ ہے اور عیدگاہ روڈ اس پہ ون وے چل رہا ہے لیکن اب یہ ہے کہ جو بیچ والا پاپولیشن ہے جیسے جب آپ سیری بازار سے سرتنگل کی طرف جائیں گے تو اپ ٹو چنار چوک جو ہے جو بیچ والی گاڑیاں ہیں ان کو کبھی اپوزٹ ڈیریکشن میں آنا پڑ جاتا ہے انٹیریئر سے لینڈ سے لیکن بھائی ان لار جو ہمارا ون وے آج کی ڈیٹ میں چل رہا ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے ایدگاہ روڈ پہ بھی اور جو ہمارا سرتنگل والا روڈ ہے اس پہ بھی ون وے چل رہا ہے اچھا بات کرتے ہیں اس لنک روڈ کی جو مین لنک روڈ ہے اس میں وائیڈننگ کا پروپوزل کئی سالوں سے پینڈنگ پڑا ہے اس میں بسیکلی یہ بھی پی ڈیوڈی کی کانزیڈیشن میں ہے اس میں کچھ سٹیکچرز جو ہے وہ ایک وائر ہو چکے ہیں کچھ توڑے بھی جا چکے ہٹائے جا چکے ہیں اور باقی جو ہے وہ بھی ہٹانے کی ضرورت ہے اس میں ہٹا بھی رہیں لیکن بسیکلی یہی ویٹ کر رہے ہیں کہ جب اس کا پرجیکٹ سنکشن ہو جائے پی ڈیوڈی اس میں جو ہے وہ پروسس کر رہی ہے جو ہی اس کا پرجیکٹ آ جائے گا تو جو بھی ایڈنسٹریشن کی اس میں انوالمنٹ ہوگی کسی سٹیکچرز کو ہٹانے میں یا ایکوزیشن پروسس کرنے میں وہ سارے کا سارا کیا جائے گا یہ سارے کی ساری گورنمنٹ کے کنزیڈیشن میں اور ان پر کام چل رہا ہے آخر میں بات کرتے ہیں جو ایسنشل کمیڈیٹیز ہیں ایک ریٹ لسٹ جاری ہوتی تھی ویکلی بیسس پہ سبزیاں فل کریانا وہ آج کل نظر نہیں آتی ہیں بسیکل اس میں ہم نے جیسے روٹین میں بھی تو یہ ہوتا ہے آپ نے ٹھیک فرمایا لیکن خاص کر کے فیسٹیبلز کے دور میں ہمارا جیسے رمضان ہے عید کا دور ہے یا پیچھے دو سہرہ ہوا بھی دیوالی آ رہی ہے تو مارکٹ چیک ہمارا ہوتا رہتا ہے ویجیٹیبلز کا خاص کر کے ہے اس میں تھوڑا سا ریٹ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے ویجیٹیبلز کا کیونکہ ایک تو یہ جمعوز سے لاتے ہیں کافی دور سے لاتے ہیں اور اس میں پھر جو ہے ڈیلی جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو ویجیٹیبل مارکٹ ہے اس کا تو ڈیلی ہی ریٹ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے لیکن باقی چیزیں جیسے ایزان ڈیٹ ہمارے پاس مٹن ہے یا چکن ہے یا پنیر ہے سب کی ریٹس جو ہے وہ ابھی اپروڈ ہیں ریٹ جو ہے نکلے ہوئے ہیں لیکن ڈسپلے میں یہ پچھلی بار جو ہے ہم نے جو فوڈ سیفٹی ہے یہ ملسپل کمیٹی ہے تحصیل دار ہیں پولیس ان کو لگا کے جو وہ فکتن فکتن چیک کرواتے رہتے ہیں اگر کہیں پہ نہیں بھی لگا ہوگا تو اس کو ہم جو ہے ضرور لگوائیں گے اس میں آپ نے جو ہے یہ اٹھایا تو یہ ضرور اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے یہ انشاءاللہ کریں گے اور یہ جو کھانے کی چیزیں ہیں جیسے میٹ ہے سبزیاں ہیں فل ہیں کورڈ نہیں ہوتے ہیں ان کو جو ہے ایک ہم نے ایڈوائیجی دی ہوئی ہے سویٹ شاپ والے تو مقزم کورڈ ہیں لیکن خاص کر کے مٹن والے جو وہاں بھی تحصیل دار سے اور فوڈ سیفٹی آفیسر اور ایو منسپل کمیٹی جو ہے ان کو کہا گیا ہے ایون ہم نے ان کو نوٹسز بھی شکر دی ہیں ان کو جو ہے کورڈ کرونے کی ضرورت ہے اس طرح دیان خرینا چاہیے کیونکہ بیماریاں پھلتی ہیں یہ کھانے پینے کی چیزیں اور اگر آپ کے مادہم سے دی ہے وہ یہ پروگرام سن رہے ہوں گے تو میری ان سے اپیل ہے کہ ایک تو جو ہمارا جانور زبا کیا ہوا ہے وہ جب وہ ٹنگایا جاتا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ میٹ نہیں بھی کھاتے ہیں اور خاص کر کے ہمارے لیڈیز اور بچے ہیں جو اس کو ایک مرے ہوئے جانور کو وہ ٹنگائے ہو جانور کو دیکھ کے ڈر بھی جاتے ہیں وہ بھی ایک اور تیسرا پھر سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی کہ اس میں جو انفیکشن ریٹ جو بڑھ جاتا اس سے بڑھ جاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اگر لوگ بھی میری آواز سن لیں تو ان سے بھی اپیل ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کو ہم جرمانہ کریں یا کوئی تھوڑا سا فل ایکشن کریں ان سے اپیل ہے کہ وہ ان چیزوں کو کور کر کے رکھیں ایک فریج جو ہے شیشے سے کور کریں یا جس طرح سے بھی ان کا جو ہے وہ ہو سکے اس کا کوئی نہ کوئی کر کے اس کو کور رکھیں تاکہ عام آدمی کی نظر نہ پڑ سکے اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے سلاٹر ہوس پہ کرون روپیہ خرچ ہوا بیسیکلی ہمارے پاس یہاں کنزمشن زیادہ ہے مٹن کی سلاٹر ہوس کی ابھی ہماری کپسٹی جو ہے اٹھ ای ٹائم وہ پچیس تیس جو ہے بیڑو یا بکرا اس میں زبا ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں لیکن سارے لوگ یوز نہیں کر رہے ہیں اس میں بھی ہم دیکھ رہیں گے اس کو کس طرح سی اٹلائز کیا جائے اس میں کچھ ان کی کمپلینٹ ہے کہ اس میں کچھ کمیاں ہیں جو پوری کی جائیں تو ہم اس میں جو ہے کام کر رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کمی ہوگی وہ پوری کی جائے گی اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ جو بھی جینور زبا ہو وہ زبا خانے میں ہی سرٹر ہوس میں ہی زبا ہو اس سے جو اس کا ویسٹ جو ہے وہ بھی منیج ہو جائے گا اور جو گھر گھری ہے اپنی مرضی سے اور اس میں جو پراپر چیک بھی ہمارا جو ہے منٹین رہے گا پراپر چیک اب بند ہو چکا ہے پہلے چیک ہوتا تھا سٹیمپ لگتی تھی ابھی بھی بیسیکل ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ چیک کر رہے ہیں لیکن زبا خانے میں زیادہ منٹرنگ ہو جائے گی چلے ہم امید کرتے ہیں کہ بدروہ کی عوام ہے وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کرے اور جب تک عوام کوپریٹ نہیں کرے گی ایڈمیسٹریشن بہتر طریقے سے کام نہیں کر سکتی ہے ہم سب کی جوائنٹ ایفرٹ سے ہی ہم اس بدروہ کو ایک خوبصورت قصبہ بنائیں گے اور یہاں پہ دور دور سے لوگ آئیں گے اور ہمارا کاروبار بڑھے گا آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور بہت مفید جانکاری ہمارے سامائن کے لئے ہم سے شیئر کی آپ کا بہت بہت شکریہ